ٹھیک ٹک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہونے لگے ہماری ہائنڈ فیٹ کے بارے میں کافی لوگ جو ہے پیڈی کیور کرواتے ہیں ایک مینکیور کرواتے ہیں تو اس میں جب وہ بلیش لگواتے ہیں پہلے ہم پالر کی بات کریں گے پھر ہم گھر کی بات کریں گے تو جب آپ لوگ جب پالر سے اسے لگواتے ہیں تو آپ جی لگواتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ہاتھوں پہ جو ہے ویکس ہوتی ہے اور الگ الگ کریمز ہوتی ہیں تو چلو بہت تو تھوڑی سی ہمیں برداشت جاتی ہے کہ ہم پالر میں ہوتے ہیں ہم نے پیسے کرچ کی ہوتے ہیں ہم بلیش لگوالیتے ہیں ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جب ہم گھر پہ وہی بلیش کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں پہ جلن ہو رہی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی مجھ سے بھی ہاتھوں پہ بلیش برداشت نہیں مجھ سے ہاتھوں پہ نہیں لگائی جاتی ,بداز ہاتھوں پہ نہیں لگائی جاتی و ابھی کانوں پہ نہیں لیچ لگوا سکتی تو equip support قدرتوں پہ پیار ہاتھ ACE ہ ہم لوگ ہاتے پہ اپنے کوئی بھی مہنت نہیں ہوتے ہم ہاتے ہاتہوں کو مزولز نہیں کرتےбуہ ہتہ ہ ہاتھوں کو مزولز دنے گھرمے میں گھر bonsے کے دوشن ہی مدت P 맡ے گشن ہے وہ پھڑ جاتی ہے ڈیڈ ہو جاتی ہے لائنز پھڑ جاتی ہے مطلب آپ دیکھیں گرمیاں ہو یا سردیاں جن کی سکن بہت زیادہ خراب ہوگی وہ نیلز کے ساتھ ہاتھوں پر اس طرح سے خارش کریں گے تو ان کے لائنز پھڑ جائیں گی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کی سکن ڈیڈ ہو چکی خراب ہو چکی یہاں بار ایک بڑی اچھی سی کریم میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے سکراب کریم نہیں ہے اور میں آپ کو اس کے علاوہ الگ الگ طریقے دو طریقے بتاؤں گے کہ آپ کس طرح سے اپنے ہاتھوں پر جو ہیں بلیچ کو برداش کر سکتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے گھر کی چیزوں کی کہ ہمارے پاس کون سی ایسی چیز گھر میں موجود ہونی چاہیے جس سے ہم لوگ بلیچ کو برداش کر سکیں باہر کی کریم پہ ہم بات میں جائیں گے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ہاتھوں پر جب بلیچ کرنی ہے اسے دو دن پہلے آپ نے کیا کرنا شروع کرنا ہے کوئی بھی آپ لوگ کے پاس بی بی لوشن ہے یا آپ کا اپنا کوئی لوشن ہے آپ نے دو دن پہلے ہاتھوں پہ دن میں دو بار لگانا شروع کر دینا ہے جہاں تک آپ لوگ بلیچ کر دیں ایک تو یہ طریقہ ہوگی ہے سمپل آسان طریقہ لوشن ہر کسی کے پاس گھر میں موجود ہوتا ہے اگر لوشن نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو آپ اپنا فیس واش بھی یوز کر سکتے ہیں اگر جو لوگ موہ پہ فیس واش یوز کرتے ہیں وہ لوگ بھی اپنے ہاتھوں کو یہاں تک یا رات اگر آپ دن میں دو تین دفعہ ٹائم نہیں ہے یا دن میں دو بار اگر آپ تین دفعہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے ضرور ایک فیس واش ہاتھ پہ لینا ہے اس کو اچھا سا اس کا جھاگ بنانا ہے بہت اچھا سا اور اس کو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے لگانا ہے یہاں کونیوں تک اس کے بعد آپ لوگوں نے دو دن بعد دو راتیں آپ نے یہ لگتار کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے بلیچ کرنا ہے یہ دو طریقے ہوگا ایک فیس واش کے ساتھ ہوگا ایک لوشن کے ساتھ ہوگیا دوسرا جب بھی آپ گھر میں بلیچ بنائے پولیشر بنائے تو اس میں آپ بیبی پاورڈر بیبی لوشن یا اس طرح کے کوئی چیز ڈال دیں جس سے آپ کے جو بلیچ کا جو فرمولا ہے ہلکا سا مائیڈ ہو جی آپ کے ہاتھوں پہ لگے اور جن جو لوگ عادت ہو چکی ہے زیادہ پولڈر ڈال کے بھی ہاتھوں پہوں پہ بلیچ بنانے کی پہوں کو کوئی خاص ایشو نہیں ہوتا پہوں پہ ہوتا ہے آپ کو زیادہ کریم والی زیادہ پولڈر والی بھی آپ لگا لیتے ہیں بلیچ تو پہوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن ہاتھ میں ہم میرے ہاتھ جو ہیں یہاں سے اس جگہ سے بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں یہاں میں مجھے بہت ایون تو میں یہاں بلیچ لگاتی ہی نہیں ہوں میں جتنے مرضی طریقے یوز کروں میں یہاں بلیچ نہیں لگاتی میرے کوشش ہوتی ہے کہ جو میرے کے نکلز ہیں یہ بائٹ رہیں اور جو یہ جگہیں ہیں میری یہ چیز بائٹ رہیں ٹھیک ہے مو سے زیادہ آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں پہوں کی کیئر کرنی ہے ہاتھوں پہوں کی کیئر سے جو ہے لڑکی ہے انمیرڈ ہے یا میرڈ ہے اس کی صفائی کے بارے میں جانا جاتا ہے اپنے ہاتھوں کو خیال لگتی ہے اپنے دانتوں کو خیال لگتی ہے تو یہ لڑکی جو ہے یا لڑکا ہے یا مرد ہے انمیرڈ ہے وہ صاف ستری کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ایسا میری چاچو نے مجھے بتایا تھا تو میرے پاس جی ہے یہ کریزما کی کریم یہ میں تھرڈ ٹائم لے کر آئیوں مجھے یہ اتنی پسند آئی ہے بس ویڈیو بنانے کا اس طرح سے بیٹھ کے ویڈیو بنانے کا بلکل ٹائم نہیں مل رہا تھا ہوتا یہ تھا کہ میں نے شاور لینے سے پہلے جلدی جلدی ایک دن میں نے رکھا ہوئے اپنے ہیر کا میں اپنی ہیر کر لیتی ہوں ایک دن ہینڈ اینڈ فیٹ کر لیتی ہوں ایک دفعہ میں اپنے چھیرے کی کر لیتی ہوں کچھ اس طرح سے میں نے رکھا ہوئے یہ جی آپ آب دیکھیں میرے تیسٹر ڈبی ہے ختم ہونے والی ہے نام ہے جی کرزما ہینڈ اینڈ پور وائٹنگ سکرب ٹھیک ہے یہ اس کا نام ہے یہ جی ہوتی ہے ہمارے پاس ہلکے سے اس میں ویزلین وغیرہ اس طرح کی چیزیں مکس ہیں خوشبو ہے ویزلین کی نہیں ہے کسی بھی چیز کی نہیں ہے لیکن یہ بلال نے کہا ہے کہ اس میں ویزلین مکس ہے مکس ہوگی بہی پھر تو اس میں ہلکی سکرب میں ہلکے سے پارٹیکلز ہوتے دانے دار ہوتا ہے کچھ اس طرح کا یہ سکرب ہے اس کو میں نے ہلکا سا اپنے ہاتھوں پہ لگایا نکالا اور اس کے ساتھ اپنے ہاتھوں پہ لگا لیا میں یہ کریم یہ والا سکرب یوز کر رہی ہوں نائٹ میں ویک میں دو بار اور میں نے جو ہیں اس کو لگائیں گے ہم اپنے ہاتھوں پہ اچھے سے کونیوں تک جہاں تک آپ لوگوں نے بلیج کرنی ہے مہا تک آپ اس کو لگا لیں تو میں اس کو لگاتی ہوں کیونکہ مجھے اس کے لیے واش رو میں جانا پڑے گا ہم لوگوں نے سکرب لگایا ہوئے اپنے ہاتھوں پہ اس کو ہم اچھے سے مساج کرتے جائیں گے جہاں پہ آپ کو زیادہ ضرورت ہے مساج کرتے ہیں مجھے نکلز کا ہوتا ہے کہ میرے نکلز وائٹ رہے ہیں تو میں اپنے نکلز پہ بہت زیادہ مساج کرتی ہوں اور اسی کو اپنے پیروں پہ کرنا ہے اور پیروں پہ جب آپ کریں گے تو آپ نہیں چل نہیں سکتے کیونکہ یہ بہت زیادہ اویلی ہوتا ہے پانی کو اپنے پاس رکھ لیں ہرکا سا سابون اپنے پاس رکھ لیں تو آپ کو فرق رہا چلے گا اچھا میں کیا کرتی ہوں میں نے یہ سب سے پہلے میں یہ سکربنگ کرتی ہوں جب میں نے اپنے ہاتھوں پہ بلیچ کرنی ہوتی ہے تو میں یہ سکربنگ کر لیتی ہوں ویک میں دو دفعہ کر لیتی ہوں بلیچ کروں نہ کروں سکرب جو ہے میں ضرور کر لیتی ہوں تو یہاں پردی میں نے سکربنگ کرنی ہے اپنے بازووں کی اچھے طریقے سے پھر میں اس کو واش کروں گی اور واش کرنے کے بعد بلیچ اپلائے کروں گی بلیچ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں دس منٹ جو ہے میں نے اچھے سے اپنے بازو سکرب کی ہوں واش نہیں کیے تو سکرب میں نے اچھے سے کر لی یہاں پر ہے میرے ہاتھ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اب ہم لگائیں گے اس پر بلیچ بھولی ہے جو میں نے کل کی تھی اپنے فیس پہ اور اسی میں وہ سوٹ سی سوپ گئی تھی تو میں نے اس میں کیا کہ ہلکا سا پانی اٹ کیا اور تھوڑا سا پاورڈر اٹ کیا ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ فیس کی نسبت زیادہ فیس کے بعد ہاتھوں پہ کم پاورڈر اور اس سے زیادہ پاورڈر پیرو پے ٹھیک ہے تو وہ جی ہم لگائیں گے اسی سکرب کے اوپر اور اکثر تو میں دھول لیتی ہوں اور اکثر جو ہے میں اسی سکرب کے اوپر اپنی بلیچ اپلائے کر لیتی ہوں پاؤں پہ آپ جس طرح مرضی کر لیں اس کا ایشو نہیں ہے لیکن سکرب ایک اچھا سا پاؤں کے لیے بہت ضروری ہے یہ جی میں نے ہاتھوں پہ اپنے یہاں پر بلیچ لگا لیے آپ اس میں مٹیریل ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں سب کچھ ڈالا گیا کیونکہ میں نے فیس پہ یوز کی تھی تو اس لئے میرے اس والے مٹیریل میں سب کچھ ڈالا ہے تھوڑے سی سوگ گئی تھی تو میں نے لکھ میں ڈائر پانی آٹ کیا اور ہلکا سا پاؤڈر آٹ کر لیا تو یہ جی میرے بلیچ لگی ہے یہاں تک زیادہ تر میں کرتی ہوں اوپر تک نہیں کرتی یا جب میرے پاس بہت ہر ٹائم ہو تو میں سپیشل جب میں صرف ہاتھوں کا اپنے کرتی ہوں تو میں پھر کھل کی کرتی ہوں مطلب کونیوں تک اچھی طرح کر لیتی ہوں اب ہم دوسرے ہاتھ پہ بھی اپنے بلیچ لگائیں گے اور تقریباً بلیچ کا جو ہاتھوں پہ بلیچ کا ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کم سے کم بیس منٹ بیس منٹ آپ ضرور لگائیں دس منٹ بعد دس منٹ فیس کے لئے ہوتے ہیں اور اگر تیز بلیچ ہے تو کبھی کبھی ہمارے اپر لپس کے بعد اتنے زیادہ ہیوی ہوتے ہیں کہ وہ دس منٹ میں ہمارے نہیں ہوتے تو ہمیں اپر لپس پہ دوبارہ بلیچ لگانی پڑتے ہیں لیکن دس منٹ بعد دھو لیں ہاں بے شک یہاں پر جی میں نے دوسرے ہاتھ پر بھی اپنے بلیچ لگا لی ہے اور ہم بیس منٹ کا جو ہے انتظار کریں گے پھر اس کے بعد میں آپ کو اپنے ہاتھ جو ہے واش کر کے دکھاؤں گی بلیک دوبٹہ ہے دوبٹے کا بھی اشو ہے کہ دوبٹے پہ لگ جائے گا دوبٹہ جہاں بلیچ لگے گی وہاں سے دوبٹہ براؤن ہو جائے گا تو ویڈیو کو کرتے ہیں بند اور جب میں واش کر لوں گی پھر آپ لوگ کو دکھاؤں گے میں نے جو ہے اپنے ہینڈز واش کر لی ہے یہاں میں آپ کو دکھاتی ہو میرے ہاتھ بھی بھی آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا بلکل نیٹ اینڈ کین ہو چکے ہیں بیس منٹ میں نے بلیچ لگائی آپ کے سامنے سکرپ لگایا تھا اسے کے اوپر بلیچ لگا لی طریقہ آپ کو بتا جو گی اور سمپل میں نے اس کو واش کیا ہے اور ٹاول سے ڈرائے کر لی ہے اچھا اس جو سکرپ ہے اس کی اتنی خاصیت ایک زبردست اس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ دیر تک موسٹرائز رہتے ہیں کہ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے ہاتھ تھوڑے سے جو ہیں اولی سے ہیں لوشن جیسا کہ لوشن آپ لگاتے ہیں ہاتھ سابون سے دھونے کے بعد دھونے کے بعد وہ اڑ جاتا ہے اس کے بعد آپ کو دوبارہ لگانا پڑتا ہے تو اس کی جو خاصیت یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی ہاتھ دھو لیں بردن دھونے سابون ابھی میں نے تین دفعہ سابون سے ہاتھ دھوئے ہیں پھر بھی یہ میرے ہاتھوں پہ ابھی بھی موجود ہے بیک میں ایک دفعہ آپ نے اس کو یوز کر لیں بلیچ سے پہلے جب آپ کو اس کی روٹین بن جائے گی آپ کی تو آپ اسی ٹائم لگا کر اور آپ اسی ٹائم بلیچ کر سکتے ہیں تو بلیچ آپ کو چوبے گی نہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہی گی ہوتا یہ ہے بلیچ ہمیں تب ہی چوبتی ہے جب ہمارے ہاتھوں کی سکن ڈیڈ ہو جاتی ہے تب ہی ہمیں چوبتی ہے فیس پر بھی نیک پر بھی بلیچ ہمیں تب چوبتی ہے جب ہماری سکن ڈیڈ ہو چکی ہوتی ہے ٹائم ٹو ٹائم وقتے وقتے کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنے چہرے کا اپنے ہاتھوں پاؤں کا خیال کرنا ہے تو چیزیں جو ہیں آپ کو جو جلدی ہیں چپتی ہیں ریاکٹ کرتی ہیں سکن کو ریش کرتی ہیں وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو بہت اچھی سی اور آسان سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لئے کوئی مہنگا پروڈکٹ نہیں ہے دو سو بیس روے کی یہ ڈبی ہے ایک میں نے لی تھی مجھے پسند آئی تو میں دو اکٹی لے کر آئی ہوں میرے پاس اس کی خالی ہے مطلب خالی ایک دبی جو بھی ریسنٹ کتم ہوئی ہے وہ پڑی ہوئی ہے اور یہ اتنی سے رہ چکی ہے ٹھیک ہے امید جی آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ